جائے شریع کشنا دوستو ایک سمیں کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادھو بابا رہتے تھے گاؤں والے انہیں بہت مانتے تھے اور ان کی صلاح کے لیے آتے تھے بابا ہمیشہ یہ کہتے تھے جیسا تم بوتے ہو ویسا ہی کاٹتے ہو ان کا مطلب تھا کہ ہمارے کرموں کا پھل ہمیں ہی ملتا ہے گاؤں میں ایک غریب کسان جیخ رامو ناش رہتا تھا رامو بہت محنتی تھا لیکن اس کی فصل ہمیشہ خراب ہوتی تھی اس نے سوچا میں بہت محنت کرتا ہوں پھر بھی مجھے پھل کیوں نہیں ملتے ایک دن رامو نے بابا سے ملنے کا نشجہ کیا اس نے بابا سے کہا بابا میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن میرے کھیت میں کبھی بھی اچھی فصل نہیں ہوتی آپ میری مدد کیجئے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا اپنے کرموں پر دھیان دو اگر تم اچھے کرم کروگے تو اچھے پھل بھی ملیں گے رامو نے بابا کی بات کو دھیان میں رکھا اس نے سوچا میں ہمیشہ محنت کرتا ہوں لیکن کیا میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ کیول اپنی فصل کی چندہ کرے گا بلکہ گام کے انیے لوگوں کی بھی مدد کرے گا اگلے دن سے رامو نے نہ کیول اپنے کھیت میں کام کیا بلکہ گام کے گریبوں کی بھی مدد کی وہ انہیں کھانا دیتا ان کے بچوں کو پڑھانے میں مدد کرتا اور ضرورت پڑھنے پر فصل کی بوائی میں بھی سہائتہ کرتا دھیرے دھیرے گام والے رامو کی محنت اور دیالوتا کو سمجھنے لگے کچھ مہینوں بعد گام میں اچھی بارش ہوئی رامو کے کھیت میں فصل لہلاہا اٹھی اس کی محنت اور اچھے کرموں کا پھل اسے ملا اس کی فصل اتنی اچھی ہوئی کہ اس نے نہ کیول اپنے پریوار کا بھرن پوشن کیا بلکہ گام کے گریبوں کو بھی اناج دیا گام کے لوگ اب رامو کو ایک اچھے کسان کے روپ میں مانتے تھے انہوں نے بابا سے کہا بابا رامو نے آپ کے عبدیش کو مان لیا اور اب اس کی قسمت بدل گئی بابا نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو یہ سب اس کے کرموں کا پھل ہیں جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تب بھگوان بھی ہماری مدد کرتے ہیں اس کہانی سے یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے کرم ہی ہمارے بھوشش کو نردھارت کرتے ہیں اچھے کرم کرنے سے ہم نہ کیول اپنے جیون کو صدھار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے جیون میں بھی سکاراتمک پریورتن لہ سکتے ہیں اس لیے ہمیشہ اچھے کرم کریں اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں سیکھ جیسا بھوگے ویسا ہی کٹھوگے